نواز شریف صاحب پرائیم منسٹر اور شباہ شریف صاحب پرائیم منسٹر دونوں میں آپ کی نظر میں دونوں میں بہتر کون ہے زمین آسمان کا فرق اچھا کیا اگر کچھ بنیادی باتیں آپ بتا دیں کہ آپ کیا کیا سمجھتے کہ کیا چیزیں میاں صاحب کے اندر بہتر تھی بڑے میاں صاحب میں بات بڑی چیتی ہے دیفرنٹ پرسنیلٹیز ہیں حکومت جو ہوتی ہے یہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے آپ بزراء قابل لگائیں اور ان پر اعتماد کریں پھر حکومت چلتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ فاقی حکومت میں صباح حکومتیں بڑا فرق ہوتا ہے صباح حکومت بدقسمتی سے جو کچھ وزیراعالہ کی موہ سے نکلتا ہے اس کو براقرصی ایک ڈریکٹیو کہتی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں اور ڈریکٹیو کہتے ہیں وہ عمل درامد کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو اس پر چل پڑتے ہیں یہ جنہاں ڈریکٹیو مل گیا آج چل پڑے یہ بالکل غلط نظام ہے حکومت کا حکومت اس طرح نہیں ہوتی وفا جو میں نے بتایا آپ کو سمری پہ چلتا ہے سمری ڈسکاس ہوتی ہے تو میاں صاحب جو تھے میاں نواشی صاحب وہ اعتماد کرتے تھے اور آپ سے مس کہتے تھے ٹھیک آپ وزیر ہیں آپ کام کریں مجھے انہوں نے ایک دفعہ صرف ایک دفعہ میری ان پہ چار سال دو مہینے میں ایک دفعہ منسٹری کے بارے میں بات ہوئی میں نے ایک ایشو تھا میں نے کوئی سمجھایا انہوں نے کہا دیکھیں آپ وزیر ہیں فیصلہ آپ نے کر رہے ہیں آپ فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے مزارت چلائے یہ اعتماد ہوتا ہے ڈیلیگیشن جیسے کہتے ہیں تو میاں صاحب انتہا درجہ کی ڈیلیگیشن کرتے تھے اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے اگر آپ کسی نلائے گے کرپٹ آدمی میں اعتماد کر لیں گے شہباز صاحب وہ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لئے دیکھیں وہ فاقی حکومت کی سمجھ نہیں ہے کہ یہاں پر سمری سمری بن کر آتی ہے ایشو کی وہ آپ ڈسکرس کرتے ہیں سیکرٹری سے یا وزیر سے تو اس لیے ان سے وہ فاقی حکومت نہیں چلا سکتے اور یہ آپ کے سامنے حالات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پاکستان کی حالات اور دنیا بدل گئی اب جو معاملہ ہے یہ مارکٹ بیسٹ ایکانمیز ہیں جو ایشوز ہیں وہ ایڈنسٹریٹیو نہیں ہیں انیس سو نوے تک جب ایک سینٹرلائز ایکانمی تھی تو پاکستان ایک ایڈنسٹریٹیو ایشوز پہ چلتا تھا اب مارکٹ بیسٹ ہے تو اب کئی کیپیسٹی ہونی چاہیے باتوں کو سمجھنے کی اور فیصلے کرنے کی اگر وہ وزرعظمی بھی نہیں ہے اس کے وزرعہ میں نہیں ہے بیروکریسی آپ توقع نہیں کر سکتے آپ بیروکریسی سے مشورہ کریں گے آپ کو مشاورہ ٹھیک نہیں ملے گی تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کیپیسٹی وزرعظم میں اور وزرعہ کے اندر ہو مل چلانے کی پھر مل چلے گا مرن نہیں چلے گا تھوڑا سا پنجاب کی بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد موجود حالات پہ آئیں گے پنجاب میں آپ مطمئن ہیں نو مطمئن عوام ہوتے ہیں نہیں ہوتے لیکن میں صرف گزارشیں کروں گا کہ آج مل کو بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اگر آپ وہ نہیں کریں گے آپ حکومتیں نہیں چلا سکتے یہ کچھ ڈیلیور نہیں کریں گی اور اپ ٹیکس پہ حکومتیں نہیں چلتی تو آج آپ کو بنیادی تبدیلیاں کرنی ہے ان کی ایک قیمت ہوتی ہے جب تک تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صوبائی حکومتیں دیکھ لیں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہے آپ ایک ٹوٹی عمارت میں کتنا عرصہ پلسٹر اور رنگ کرتے رہیں گے وہ عمارت ٹوٹی ہی رہے گی یہی حالت ہماری صوبائی حکومتوں کی ہے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ آج ہم نے کرنا کیا ہے پاکستان کے اندر آپ کو میسیب ریفارم چاہیے بنیادی تبدیلیاں کہ یہ نظام نظر نہ آئے جو آج ہے آپ کا پولیس کا نظام ناکام ہے آپ کا گورننس کا نظام ناکام ہے آپ کا ہیلس کا نظام ناکام ہے ایڈیوکیشن کا نظام ناکام ہے مجھے آپ پنجاب جیسے صوبے میں ایک سڑک ایک کلومیٹر سڑک سیدھی دکھا دیں آپ یہ دارل حکومت ہے پاکستان کا ایک کلومیٹر سڑک سیدھی دکھا دیں اس کے اندر خڑا نہ ہو وہ ٹوٹی نہ ہو یہاں پر پچھلے سال ایک بائی پاس بنایا ہے بھارکو کا جو مری جاتے ہو بھارکو ایک جگہ آتی ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے اس کا ایک بائی پاس بنا اس میں کچھ بریج بھی سے کچھ فلنگ کر کے سڑک بنائی گی نہیں سڑک تھی ایک ساری وہ ختم ہو گئی ہے پتہ نہیں کتنے عرب روپیہ لگا تھا آج وہاں پہ ساری سڑک بند ہے ٹوٹ پوٹ گئی ہے بیٹھ گئی ہے اس کے پل بیٹھ گئے ہیں اور اب وہ ٹھیک ہو رہی ہے کہ یہ عرب روپیہ اس پر لگے گئے اور کوئی ذمہ دارل کو تیار نہیں ہوگا کوئی ذمہ داری کی کوئی پوچھے گا تو ذمہ داری ہوگی نا پھر آپ یہاں سے ائرپورٹ ایک نئی ائرپورٹ کی سڑک ہے ایک پرانی ائرپورٹ آپ دونوں سڑکوں کو جاگ دیئے یہ مین روڈز ہیں اسلامباد کی دو آپ ان کی حالت جا کے دیکھ لیں میں ایک کلومیٹر زیادہ میں ایک سو میٹر سڑک سیدھی دکھا دیں یہ حالت ہے پاکستان کی آپ یقین کریں اگر آپ کارسٹ ایڈ کریں دبئی میں سڑک سستی بنتی ہے اور پاکستان میں مہنگی بنتی ہے اور دبئی میں اس سڑک میں ایک سنٹی میٹر ایک میلی میٹر اوپر نیچے نہیں ہوتی اور وہ بیس سال قائم رہتی ہے یہاں سڑک ایک سال قائم نہیں رہتی تو کرپشن اس حد تک اس نظام میں چلی گئی ہے کہ آج آپ کچھ نہیں کر سکتے اس نظام کو آپ کو اکھار کے نیا نظام بنانا پڑے گا وہ صلاحیت آج کی حکومتوں میں نہیں ہے اسی یہ سب حکومتیں ناکام ہیں ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اب تو وہ مٹ چکے سارے لوگ جانتے ہیں آپ کی اس پر کیا رہا ہے آپ کو لگتا ہے جو موجودہ حکومت ہے یہ ووٹ لے کے آئی ہے کسی دوسرے راستے سے آئی ہے نہیں بالکل ووٹ لے کے نہیں آئی یہ سارا پاکستان جانتا ہے وہ خود جانتے ہیں میں دیکھ رہا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے سیاسی آدمی ایک جلسے میں آپ جاتے ہیں نا آپ لوگوں کو تر دیکھتے ہیں آپ کو بہنی پتہ چل جاتا ہے کہ حالات کیا ہیں کسی کو روچ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے حق میں لائے پاہ رہے ہیں لیکن پتہ چل جاتا ہے امران خان جیتا ہے یہ پی ٹی آئی جیتی ہے یہ الیکشن جو گزرا ہے یعنی پی ٹی آئی الیکشن لڑی نہیں دیتی میں خیال ہے کم از کم ستر اسی سیٹیں جو آگے پیچھے ہوئی ہیں شایدے سے بھی زیادہ میں یہ کم بتا رہا ہوں باقی صاحب آپ لگا لیں یہ بدنسی بھی ہم نے ہر الیکشن پاکستان میں ہر الیکشن ہم چوری کرتے ہیں کبھی ایک کو مضبوط کرتے ہیں دوسرے کو کمزور کرتے ہیں کبھی کسی کی مضبوطی کم کر دیتے ہیں کسی کی زیادہ کر دیتے ہیں تو اس طرح ملٹی چلتے ہیں